پرو کبرڈی سیزن پانچ کے پچاسوے دن کا دوسرا مقابلہ یو ممبا اور گجرات فورچون جائنٹس کے بیچ کھیلا گیا جس میں گجرات فورچون جائنٹس نے یو ممبا کو انتالیس اٹھائیس کے انتر سے ہارایا تو یہ جانتے ہیں راچی کے ہریونشتانہ بھگت انڈور سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے کا پورا حال مقابلے کے پہلے ہف میں دونوں ٹیموں کے بھی چبہ دس بھیڑن دیکھنے کو ملی چوتھے منٹ میں شریقان جادہو کے ریٹ کے بعد یو ممبا نے چار تین کا سکور کیا نووے منٹ میں کاشلنگ اڑکے نے ریٹ کر یو ممبا کو ساتھ چار کی بہت دلائی گیاروے منٹ میں سکیش ہگڑے کے سوپر ریٹ کے بعد گجرات فورچون جائنٹس کو آل آؤٹ کر یو ممبا نے دس نو کا سکور کیا لیکن اگلی منٹ میں سچن نے ریٹ کر دس دس انکوں سے سکور برابر کیا اس طرح پہلا ہف چودہ تیرہ کے سکور کے ساتھ گجرات فورچون جائنٹس کے نام رہا دوسرے ہف کا شروعاتی مقابلہ لگ بھگ برابری کا رہا تیسوے منٹ میں کاشلنگ اڑکے نے ریٹ کر ایک بار پھر سولہ سولہ انکوں سے سکور برابر کیا پچیسوے منٹ میں شریقان جادہب کو ٹیکل کر گجرات فورچون جائنٹس نے انیس سولہ سے بڑھد منائی تیسوے منٹ میں یو ممبا کو آل آؤٹ کر گجرات فورچون جائنٹس پچیس انیس سے آگے رہی تیسوے منٹ میں مہندر راجپود کو ٹیکل کر یو ممبا نے بیس پچیس کا سکور کیا تیسوے منٹ میں سکیش ہگڑے کو ٹیکل کرنے کے بعد یو ممبا کا سکور چوبیس ستائیس رہا لیکن اگل ہی منٹ میں گجرات فورچون جائنٹس نے یو ممبا کو آل آؤٹ کر تیس چوبیس سے ایک طرفہ بڑھد منائی اس کے بعد گجرات فورچون جائنٹس نے یو ممبا کو مقابلے میں واپسی کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا اس طرح فل ٹائم تک انتالیس اٹھائیس کے فائلنس سکور کے ساتھ یہ مقابلہ گجرات فورچون جائنٹس نے گیارہ انکوں سے جیتا گجرات فورچون جائنٹس کے لئے سب سے زیادہ سچین نے چودہ جبکی پرویس سکیش ہگڑے اور مہندر راجپوت نے پانچ پانچ انکھ حاصل کیے ویو ممبا کے لئے کاشلنگ آڑکے نے دس اور شرکان جادہو نے چھے انکھ حاصل کیے آز دیکھئے پہلا پنگا بینگلور بلس ورسز تیلگو ٹائٹنس اور دوسرا پنگا پٹنا پارٹس ورسز یو پی یو دھا موسیقی